اسلام علیکم ناظرین اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں فیڈبیک کے بارے میں بات ہوئی تھی فیڈبیک ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس میں اگر کسی نے ہمارے اوپر اعتراض کیا ایک بندے نے دو بندوں نے تین بندوں نے اور یہاں تک کہ پندرہ بیس بندوں نے تو ہم ہم جو ہے اس میں چکرا جائیں گے اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب ہم کیا کریں اس لئے میں نے کہا کہ کمیٹی بہت ضروری ہے کہ جو بھی اعتراض کرے اور نیگٹیف فیڈبیک دے اور اس میں وہ کچھ ایسی باتیں کرے جو باتیں سکول کے حساب سے اور آپ کے سکول کا جو بزنس ہے اس کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں تو اس میں آپ کو یعنی اس کو observe کرنے کے لیے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ میں مادہ ہونا چاہیے اگر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور آپ اس کو جو ہے اس کو آپ اس کے ساتھ دیل اس کو دیل نہیں کر سکتے اور آپ جس نے اعتراض کیا اس کے ساتھ آپ نے لڑائی شروع کر دی یا اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ناراض کی کا اظہار کیا یا اس کو آپ اپنا دشمن تصور کر رہے ہیں یا آپ نے ان کے بچوں کو نکالا تو یہ اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے سکول کے اوپر غلط اثر پڑے گا اور پھر وہ لوگ جو آپ نے ان کے بچوں کو نکالا ہے وہ آپ کے سکول کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو اس وجہ سے کومیٹی ضروری ہے اور باتیں جو ہے وہ کومیٹی کے اندر آنی چاہیے اور ہمیں جو بھی اعتراض کریں اس اعتراض کو مصبت انداز سے لینا ہے اور وہ ہمارے لئے ایک قسم کا جو ہے ایک قسم کا وہ بندہ ہمارے لئے محسن ہے جس نے ہمارے اوپر اعتراض کیا اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اعتراض کو حل نہیں کر سکتے اور آپ اس کے اوپر متشدد ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ لڑائی شروع کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے کو پھر سکول نہیں چلانا چاہیے اس کے علاوہ پھر اس کو کوئی اور بزنس کرنا چاہیے یا کوئی اور کام کرنا چاہیے اس کے سکول کے معاملے میں آپ کو ہر لحاظ سے اس میں صبر اور برداشت کی ضرورت ہیں یہ بات ختم ہو گئی دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بیلڈنگ بیلڈنگ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے جس جہاں پہ آپ سکول چلا رہے ہیں تو وہ بیلڈنگ کہاں پہ ہے اور کیسی ہے کہاں پہ ہے اور کیسی ہے تو کہاں پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیلڈنگ کے جو لوکیشن ہے مثلا آپ کے اپنی جگہ ہے آپ کے اپنی جگہ ہے لیکن اس لوکیشن کے اعتبار سے محلوکو کے اعتبار سے وہ جگہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ایسی جگہ پہ سکول شروع نہ کریں بلکہ اپنی جگہ آپ قرائے پہ دے دیں اور آپ ایسی جگہ قرائے پہ لے لیں یا ایسی جگہ پہ آپ سکول شروع کریں یا دوسری جگہ خرید لیں جہاں پہ وہ لوکیشن اچھی ہے لوکیشن اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی سڑک ہیں یعنی بڑی ٹرانسپورٹ کا انتظام وہاں پہ موجود ہو اور شہر عام ہو اور بڑی جو سڑک ہے یا روڈ ہے اس کے بالکل اتنا بھی قریب نہ ہو کہ وہاں پہ شور شرابہ ہو اور یہ ہے کہ وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ گاڑیوں کا گاڑیوں کے ہارن وغیرہ اور ان کا جو ہے مسئلہ ہو اور پھر آپ بچوں کو صحیح طریقہ سے نہ پڑا سکے اور وہاں پہ ماحول جو ہے وہ بلکل ہی شور شرابہ کا تو ایسی جگہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ایسی جگہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بڑے روڈ سے آپ اتنے فاصلے پر ہیں کہ وہاں تک گاڑی نہیں جا سکتی مثلا آپ کے سکول کے وزٹ کے لیے اگر گورنمنٹ کے افیشل گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں یا کوئی وزٹر آتے ہیں بڑے لوگ جو کوئی آپ کو سکول کا وزٹ کرتے ہیں یا پیرنٹس وغیرہ اگر آتے ہیں اور کسی کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے سکول تک نہیں پہن سکتے تو پھر وہ ان کو پیدل چلنا پڑتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے سکول تک کم از کم روڈ کا انتظام یہ بہت ہی ضروری ہے خاص طور پر اگر شہر میں سکول ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر آپ جہاں پہ سکول چلا رہے ہیں اس علاقہ وہ علاقہ یا وہ گاؤں اس حساب سے آپ وہاں پہ اپنی جگہ کا انتخاب کریں کہ سب جگہ سے آسانی کے ساتھ بچے وہاں تک پہن سکے اور سب جگہ سے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو اور سب جگہ سے مثلا اگر آپ آپ کے اپنی گاڑی ہے تو آپ کے اپنی گاڑی بھی وہاں آسانی کے ساتھ پہن سکے اور بچے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہاں بچوں کے لیے بھی اگر گاڑی کا انتظام ہے تو بچے بھی آسانی کے ساتھ پہن سکے اور اگر آپ نے بھی اگر کہیں جانا ہوا اور آپ نے وہاں سکول میں آنا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ وہاں سکول میں آسکے اور وہاں پہ ٹائم کا زیانہ ہو یہ بیلڈنگ کے معاملے میں جیسے ہم کوئی پراپٹی خریدتے ہیں تو پراپٹی کے خریدنے نے بھی یہ ہے کہ لوکیشن لوکیشن اینڈ لوکیشن کہ مالے اپو مالے اپو اور مالے اپو تو اسی طرح سکول جو ہے وہ پبلک چونکہ پبلک ریلیٹڈ ایک چیز ہے اور اس میں ہر بندے کا آنا جانا ہوتا ہے تو اس میں مالے اپو یہ بہت ہی ضرور ہے کہ ہم تین دفعہ مالے اپو کو جائیں مالے اپو مالے اپو اور پھر مالے اپو جب ہم مالے اپو کے اعتبار سے ہمارا سکول صحیح ہوگا تو تقریباً ستر فیصد ہم جو ہے ہم اگر کمپیٹیشن میں ہیں اور مالے اپو کے اعتبار سے ہمارا سکول صحیح ہے تو کمپیٹیشن میں ہم آگے جا رہے ہوں گے اس لیے کہ ہم مالے اپو کے اعتبار سے صحیح جگہ پہ بیٹے ہیں تو یہ بات ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات بیلڈنگ کے اعتبار سے یہ ہے کہ بیلڈنگ بیلڈنگ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے تو بیلڈنگ میں اگر آپ کے پاس پرائمری یا میڈل سکول ہے تو کم از کم آپ کے پاس جتنی جگہ پہ آپ کی بیلڈنگ ہے دس کمرے ہیں بارہ کمرے ہیں پندرہ کمرے ہیں بیس کمرے ہیں تو اس سے دگنی جگہ یا کم از کم دو کنال جگہ جو ہے ایک کنال پہ اگر آپ کی بیلڈنگ ہے تو دو کنال جگہ آپ کے پاس فالتو اور ایسا میدان ہونا چاہیے جس میں بچے کہل سکے اور جس میں ان کے ایکسرسائز وغیرہ اور اسمبلی وغیرہ کے لیے وہاں پہ سہولت ہو اگر صرف بیلڈنگ ہے اور وہاں پہ جگہ جو ہے نہ پارکن کی جگہ ہے اور نہ ایکسرسائز وغیرہ کی جگہ ہے تو پھر ایسی ایسی سکولوں میں پھر بعضی والدین جو ہے وہ بچے بھیجنا پسند نہیں جاتے اس لیے کہ ان کو پتا ہوگی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سکول سوہ آٹھ بجے جائے گا کمرے کے اندر یہ ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض یہ ہمارے حضرات جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں پاکستان میں محمد دیش کے ایک سے بیس گز جگہ پہ یا پانچ مرلے پلاٹ پہ یا دس مرلے پلاٹ پہ جو ہے وہ اس کو قرائے پہ لے گا اور وہاں پہ سکول شروع کر دیتے ہیں حالان کے ایسی جگہ پہ اگر آپ سکول شروع کریں گے تو اس کا جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے بجائے نقصان کے اس لئے کہ وہاں پہ ایک تو اگر آپ کے پاس بچوں کے تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بلڈنگ جو ہے وہ تبدیل کرنے پڑے گی بلڈنگ اگر آپ تبدیل کرتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کی سکول کے بزنس کے لئے بھی سہی نہیں ہے اور جو بچے پہلے سے داخل ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ ہو جائے گا اور ان کے پیرنٹس کے لئے بھی مسئلہ ہو جائے گا اس وجہ سے کمرے ہو دس بھارہ فٹ کے کمرے نہ ہو یہ دس بھائی دس کا کمرہ ہے یا بھارہ بھائی بھارہ کا کمرہ ہے لیکن آپ کے پاس کمرہ جو ہے کم سے کم جو ہے وہ پندرہ بھائی دیس یا پندرہ بھائی آتارہ اس طرح کے کمرے ہو بڑے کلاس روم ہو پیس بھائی دیس کلاس روم ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ بچے بھی خوش ہوں گے اور آپ کو جو ہے اس میں اس میں سہولت ہوگی اور اگر آپ کے پاس بچوں کی تعداد اگر زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس بات کی وہ نہیں ہوگی فکر نہیں ہوگی کہ مجھے ابھی اس کے لئے جہاں جگہ تبدیل کرنی ہے بلکہ آپ کے پاس پہلے سے جگہ ہوگی اور پہلے سے آپ کمفٹی بل ہوں گے تو یہ بلنگ کے اعتبار سے یہ بات بھی ختم ہوگی اور اس کے علاوہ باقی جو باتیں ہیں نساب کے بارے میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو آگے میں انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں